پہلا ٹی ٹوانٹی میچ واہی ٹی ٹوانٹی میچ جیتے گا کون پاکستان جیت جائے گا یا پھر انگلینڈ بازی لے جائے گا آخر یہ میچ جیتے گا کون جو بھی جیتے گا آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا چلی ہے بینہ ٹائمز آئے کی اس ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں پاکستان انگلینڈ کے درمیان واہی ٹی ٹوانٹی میچ پانچ مائی کو اتوار کی دن کھلا جائے گا یہ میچ کب شروع ہوگا ٹائمینگ کیا ہے اس کو آگے چال کر جان لیں گے ابھی یہ جان لیتے ہیں یہ میچ جیتے گا کون اس وقت انگلینڈز ٹیم کو کافی سارے مسائل کا سامنے ہیں ان کے پاس کھلاڑی نہیں ہے جوز بٹلر نہیں ہے اس کے علاوہ الیس ہیلز بھی نہیں ہے جیسے روئی بھی نہیں ہے بڑے بڑے نام انگلینڈز ٹیم سے آؤٹ ہے جس کا فائدہ پاکستان کو ضرور ہوگا ورلڈ کپ قریب ہے جو نئی کھلاڑی کھیلیں گے ان کے ذہن میں یہ بات تو ضرور ہوگی کہ ورلڈ کپ قریب ہے ورلڈ کپ کھیلنا ہے ورلڈ کپ میں جگہ بنانے ہیں کیونکہ ورلڈ کپ کھیلنا ہر کھلاڑی کا خواب ہوتا ہے جیسے ہاری سوہین نے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے اپنی ایری چوٹی کا زور لگا دیا ٹیم کو برباد کر دیا لیکن خود ورلڈ کپ کھیل لیا یہ ہر کچھ نہ کچھ ہاتھ تک انگلیش بیرشما کے ذہن میں بھی ہو سکتی ہے گیپ تو نہیں جانتا لیکن ایک اندازہ ہے اس کا فائدہ پاکستان کو ضرور ہو سکتا ہے جوز برلڈ نہیں ہے جو میچ کا پانچ ساتھ پر دیتے ہیں اس وجہ سے پاکستان کو کافی فائدہ ہوگا بولنگ کی بات کی جائے تو مجھے بولنگ سیم دکھائی دیتی ہے اگر کمپیریزن اوورال کیا جائے تو مجھے پاکستان کی ٹیم کچھ نہ کچھ ہاتھ تک انگلیش ٹیم سے بہتر دکھائی دیتی ہے انگلینڈ سے بہتر دکھائی دیتی ہے لیکن اگر ہوم ایڈوانٹیج کی بات کی جائے تو یقینی طور پر انگلیش ٹیم کا ہوم ایڈوانٹیج حاصل ہوگا لیکن اس طرح سے حاصل نہیں ہوگا اس طرح ماضی میں ہوا کرتا تھا بیٹنگ ویکٹ ہوگی فلیٹ ویکٹ ہوگی تھوڑا بہت گیل سونگ اور سینگ ہوگا شروع میں وہاں پر پاکستان نے اچھا کھیلی ہے فکر زمان میں بہتر کر دیا تو پاکستان کی ٹیم شاید تھوڑی مضبوط ہے بس سوچ کی بات ہے یہ میچ کارڈیج کے ویکٹ پر کھیلا جائے گا جہاں کی باؤنڈری سامنے کی جانب چھوٹی ہے سائٹ تھوڑی بڑی ہے لیکن سامنے کی جانب چھوٹا ہے سامنے شورٹ مان آسان ہے اس وجہ سے سپینرز کو سامنے کی جانب چھکیا پرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں پاکستان کی ویسے بھی ہائی فارس بولرز جیسے جب کتنی مار پرتی ہو تو کھیلیں گے انہوں نے نیا گیند کرنا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے تقریباً چار فارس بولرز کھیلیں گے پاکستان کو ٹینشن کی بات نہیں ہے لیکن سپینر چاہتا تو ضرور ہوتا برحال یہاں پر ہائی سکوری میچ ہوگا دو سو بھی ہو سکتا ہے ہائی سکوری میچ ہوگا گونری چھوٹی ہے چیز کرنا آسان ہوگا اس لیے پریڈکشن یہ ہے کہ جو ٹیم ٹو جیتے گی وہی ٹیم میچ جیتے گی جو ٹیم ٹو جیت کر فیلڈنگ کرے گی جس کی پہلے بولنگ آئے گی وہ ٹیم میچ جیتے گی پاکستان ہو یا پھر انگلینڈ وینگ چانسز بھی جان لیتے ہیں پاکستان کے وینگ چانسز ہے پہلے بیٹنگ کرنے کی صورت میں پینتیس پرسنٹ اور سیکنڈ بیٹنگ کرنے کی صورت میں فیفٹی فائی پرسنٹ اور انگلینڈ کے چانسز ہے پہلے بیٹنگ کرنے کی صورت میں فورٹی فائی پرسنٹ اور سیکنڈ بیٹنگ کرنے کی صورت میں سکسٹی فائی پرسنٹ سکسٹی لگا لیجی آپ اور آنکھے میں کلکلو یہ یہ نکلتا ہے کہ انگلسٹری مہوم ایڈوانٹ ایج کی بنیاد پر تھوڑی فیوریٹ ہے تھوڑی سی فیوریٹ ہے وہ زیادہ نہیں